دیکھئے آپ لوگوں نے ایتھکس کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ نے بات بھی کی ہوگی اور آپ اس کو بالکل جانتے بھی ہوں گے جی بالکل ایتھکس کا مطلب یہی ہے سینس آف رائٹ اینڈ رونگ سینس آف بینگ پروپر اور ایمپروپر چیزوں کو ویسے کرنا جیسے انہیں کرنا چاہیے وہ ایتھکل ہے اور اس طرح نہ کرنا جس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے وہ ایتھکل ہے مارکٹنگ ایتھکس سے مراد ہے کہ مارکٹنگ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں پروڈکشن، پرائسنگ، پرموشن، ڈسٹریبیوشن، نیٹ ورکنگ، انسائیڈ آرگنیزیشن، آؤٹسائیڈ آرگنیزیشن اس بات کا خیال رکھنا کہ جو پروپر ہے وہ کیا جائے اس کو ہم مارکٹنگ ایتھکس کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایتھکل بیہیوئر اتنا ریوارڈنگ نہیں ہوتا میں اس سے ڈسگری کرتا ہوں جو بیہیوئر ریوارڈنگ ہوتا ہے وہ ایتھکل ہی ہوتا ہے یعنی ایتھکل بیہیوئر جو ہے وہی ریوارڈنگ ہے یہاں بھی اور یہاں کے بعد بھی چونکہ انسان ہونے کے ناتے ہم صرف یہی نہیں رہ جائیں گے بلکہ ہمیں کہیں جانا ہے ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ریوارڈ اسی کو ملے گا جو ایتھکل ہوگا اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں وہ اقوام جو آگے بڑھ گئی ہیں وہ ایتھکلی بہتر ہے تو آگے بڑھ گئی ہیں اور جو ایتھکلی بہتر نہیں ہیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں تو مارکٹنگ ایتھکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے جو صحیح ہے اسی کچھ حصول ہیں آئیے ہم ان پر بات کرتے ہیں پہلا ہے کہ do no harm مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کال ہے آپ کی ایک حدیث ہے آپ کی ایک سہنگ ہے اور یقین جانیے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی معاشرت ہے اس کے اندر اگر آپ اس ایک بات پر عمل کر لیں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ہر چیز ذاتھیکل ہو جائے گی وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یعنی یقین جانیے میں کبھی بھی اگر میرے ہوش و حواس ٹائم ہیں تو اپنے لیے کبھی وہ چیز پسند نہیں کروں گا جس سے مجھے نقصان ہو تو اگر میں یہی میار کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے کروں گا اس کو میار بنا لوں تو عزیزہ نمان آپ مجھے خود ہی بتائیے کوئی دھوکہ کوئی فریب کوئی برائی باقی رہ گی نہیں رہ گی مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم دوہرے سٹینڈرڈ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں مجھے ملے تو ٹھیک ہو دوسروں کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو تو ایتھیکل مارکٹنگ کا پہلا اصول دو نو حام پرائسنگ ہو پرموشن ہو ڈسٹریبیوشن ہو یا پرڈکشن ہو ڈیلنگ ہو انسائیڈ ڈی آرگنیزیشن یا اوٹ اصول یہ ہو کہ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جیسے کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو پہلی چیز دوسری بات فوسٹر ٹرسٹ اندہ مارکٹنگ سسٹم اور جو اعتماد ہے ٹرسٹ ہے بھروسہ ہے جو آنیسٹی ہے اس کا ایک سسٹم بنایا جائے گا اس کو پرموٹ کیا جائے گا جھوٹ دگا جس طرح میں نے مثال دی کہ یہ کہنا کہ ستر فیصد آف ہے اور لوگوں کو ٹرپ کر کے سٹور پہ بلالینا اور پھر ان کو آئیں بائیں شائیں کر کے خریداری پہ مجبور کرنا تو یہ دھوکہ دہی ہے یہ جھوٹ ہے یہ فریب ہے اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ایک یا دو دفعہ تو لوگوں کو آپ بلالیں گے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ ٹرسٹ اور اعتماد قائم رکھیں گے جو کہ رشتوں کی بنیاد ہوتا ہے جو برینڈز کی بنیاد ہوتا ہے تو بات آگے بڑے گی ورنہ بات رک جائے گی تیسری بات بریس ایتھیکل ویلیوز یعنی ہمیشہ ان قدروں ان ویلیوز کو اپنائیں جو ایتھیکل ہیں جو کہ اگر آپ سکرین پر دیکھ سکیں تو میں نے آپ کے لئے ہائیلیٹ کیا ہے آنیسٹی ریسپونسیبیلٹی فیرنیس ریسپیکٹ ٹرانسپرینسی ان سیٹیزنشپ آپ چاہیں گے کہ میں تھوڑا سا ان پر روشنی ڈالوں بلکل میں خود چاہوں گا جو کہ یہ ساری ویلیوز ایسی ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور دوسرے بھی ان پر عمل کریں اور یقین جانی ہے عزیزان امان اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑا برینڈ بنے تو آپ اپنے چھوٹے کاروبار کو ان ویلیوز پر اسٹیبلش کریں جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں ان میں آپ کو ان ویلیوز کی ریفلیکشن بہت حد تک نظر آتی تو آنیسٹی پہلی چیز ہے آنیسٹی ہوتی کیا ہے آنیسٹ ہونے کا اماندار ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ کریں جو آپ کو کرنا ہے یعنی جو آپ کی ذمہ داری ہے لیندین ہو آپ کی ڈیوٹیز ہوں آپ کچھ بھی ہو اور ان ایسٹی اماندار آدمی نہ دنیا میں نہ کام ہوتا ہے نہ آخرت میں بہت خوبصورت بات کہیں کسی اہل علم نے کہ انسانوں کی قدر ناپنے میں جانچنے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ امانداری ہے جتنا کوئی اماندار ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے ریسپونسیبیلٹی ذمہ داری کہ آپ کتنا احساس سے ذمہ داری محسوس کرتے ہیں پھر فیرنس اس طرح ٹریٹ کرنا دوسروں کے ساتھ جیسے آپ خود ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں ریسپیکٹ ہر حال میں لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ٹرانسپرنسی معاملات کو ایسے کرنا کہ وہ اوپن ہوں میں نے آپ کو سٹیٹ بینک کی مثال دی تھی نا کہ ہمارا سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ فینینشل سیکٹر کو اس طرح ریگولیٹ کر رہا ہے اور ان کو اس طرح سے ہدایات دے رہا ہے کہ وہ اپنے معاملات ٹرانسپرنٹ رکھیں کوئی چیز چھپائیں نہ کنزومر سے اور کسٹمر سے اور پھر سٹیزنشپ یہ سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے سٹیزنشپ یہ ہوتی ہے کہ یہ احساس رکھنا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے اس لیے برا کام کرنے کے لیے دنیا کا وہ مقام ڈھونڈنا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ کے اسے سٹیزنشپ کہتے ہیں یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ صرف یہ نہ کرنا کہ مجھے کیا ہے یہ اگر یہ ایک ٹوٹی کھلی ہے پانی ضائع ہو رہا تو ہوتا رہے مجھے کیا ہے اگر یہ لائٹ جلی ہے تو جلی رہے میں نے بھیل دینا ہے اس کا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار لائٹ چل رہی ہے مجھے بند کر دینی چاہیے پانی بہ رہا ہے مجھے روک دینا چاہیے کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے اشارے پر کھڑے ہونا چاہیے یہ گندگی ہے اس سے کوئی گر جائے گا کسی کو نقصان پہنچے گا اس کو ہٹا دینا چاہیے یہ سٹیزنشپ ہے اور یہ ساری ویلیوز عزیزان امان مارکٹنگ ایتھکس کی بنیاد ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کوئی باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی تینکیو بہر بچ